بلہ حبیبی شاکھ حبیبی بلہ حبیبی بلہ حبیبی ہے شاکھ حبیبی بلہ حبیبی حالا ہے ہائے فرینڈز میں محمدانیز فرینڈز میں آپ کو آج بہت سی جھکاسی نیز دینے والا ہوں فرینڈز آپ سبھی لوگ آپ کے میرے دوست بھائی بہت سے پرسان رہتے ہیں کیا میں ویکس یوچ کروں تو ویکس یوچ کرنے میں بال جائے جڑ جائیں گے بال سفید ہو جائیں گے بال میرے کم ہو جائیں گے بہت سی confusion ہوتی ہے فرینڈز اور بہت سو میرے دوست ویکس ہی نہیں لگانا جانتے ہیں فرینڈز میں آج اسی کے بارے میں بتاؤں گا کیا نقصان ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں اور ویکس سے کیا فائدے ہیں اور ویکس سے کیسے style بنا سکتے ہیں ویکس ہمیں کون سو ہیوچ کرنا چاہیے ہمیں کون کون سے ویکس اچھی ہوتے ہیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو اچھی بات دیتا ہوں گا کیا ویکس سے کیا فائدے ہیں ویکس یوچ کرنے سے کیا ہمارے بال میں کیسے siting رکھنی چاہیے کون سو ویکس کس ہمیں یوچ کرنا چاہیے اور کون سو ویکس کب یوچ کرنا چاہیے فرینڈز اس لیے ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے ویکس کو مشکر نہیں کیجئے گا فرینڈز ویڈیو کو شروع کرنے سے پر اگر میرے چینل پر آپ پہلی بارا ہوں ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب جرور کرتے ہیں پلیز سبسکرائب جرور کریے گا کیونکہ ریٹ کلر کا بٹن جو اس کو سبسکرائب کرنا وہ جرور ہے بھائی اس کو بلیک کر دینا بھولنا نہیں چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں فینڈز آپ لوگ سب سے بہلے confusion یہ چھوڑ دیجئے کہ ویکس لگانے سے وال سپید ہوتے ہیں اور یہاں جھڑتے ہیں فینڈز ویکس لگانے سے کیا ہوتا ہے بال جھڑتے نہیں ہیں فینڈز کیا ہوتا جب ہم بائک میں بیکس لگا کے گھومتے ہیں تو ہمائے بالوں میں دھول آتی ہے تو اسے ہم سب سے سیمپو نہیں کرتے ہیں تو فینڈز وال کیا ہوتا گندے کی وجہ توڑا تو ٹوٹتا بھی اس سے تو ہم لوگ سوچ دیتے ہیں کہ ویکس لگانے سے بال جھڑتا ہے فینڈز ایسا کوئی نہیں ہوتا ہے جب دھول ہوتی والوں میں تو ہمائے بال اپنے آپ توڑوں پیس سے ٹوٹ جاتے ہیں تو اسی جگہ لڑکے کنفیج جاتے ہیں کہ ویکس سے بال جھڑتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ویکس لگائیے اس ٹائل بنائیے لیکن ویکس لگانے کے باس صبح جرور دوسرے دن شیمپو کیجئے ڈیلی شیمپو کیے ڈیلی ویکس لگائیے اور فینڈز ویکس لگانے کا صحیح طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے یوچ کنا چاہیے کونسا ویکس کنا چاہیے اور فینڈز ویکس لگانے سے بال وائٹ نہیں ہوتے ہیں سف سے بڑی کنفیجن یہ دوس کریے اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے ویڈیو کو شیئر کرنا سفی کا ہاڈ والا ہے میڈن ہاڈ اور دوسرا میں ہاڈ فری والا ہے فینڈ یہ ہاڈ والا ہے ہاں وہ نیلا والا ہاڈ فری والا ہے اور ایک ویکس میرے پار اور ہے فینڈز دونا فینڈ بہت ہی اچھے ہیں اور میرے پاس تیسرا ویکس سے وہ ہے ایم جی فائیب ایم جی فائیب آپ نے اس کے بارے بہت سنا ہے ایم جی فائیب جاپان یہ ویکس بہت ہی اچھا ہے وینڈ یہ تھوڑا سے اس ویکس میں سائننگ بہت ہے فرنس میں آپ کو اس کے بارے بات بتاؤں گا دیکھو میں گیٹسیو کے بارے بتاتا ہوں اس کے بارے سنیے فرنس آپ یہ فرنس 1.70 روپیس کا ملتا ہے یہ 75 گرام کا ویکس اور یہ ہارڈ والا ہے ہارڈ ویکس ہے فرنس اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہارڈ دیکھئے دارک کریم ہے یہ گڑھی یہ ہارڈ ویکس ہے یہ تھوڑا سے فرنس کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہارڈ ویکس نہ یوچ کروں تو اس لئے بلو والا بنائے گیا ہے وہ ہارڈ فری ہے ہارڈ فری وہ تھوڑا سے آلی ڈائپ میں ہلکا سے آئی الseason دیکھتا ہے اس میں دکھانے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں دو نوے عقود ویکس کو ہاتھ میں لگا کہ وہ آلا بھی ہارڈ والا بھی ہارڈ ویکس ہیں سلام آپ ایک ہاتھ میں یوں میرے طرف میں لگا رہا ہوں یہ ہارڈ فری سکتا ہے یہ یہ آلی ویکس نہیں آلی دیکھ رہا ہے widow کہ دے رکے طرف وہ ہارڈ وا الفران ہے وہ ہارڈ والا یا جو ہار ree جو بلو آلہ ہارٹ فری آلہ ہے کچھ لوگ سوچتے میں ہارڈ ویکس نایوچ کروں تو اس کے جگہ وہ ہارڈ فری آلہ بیکس سوچ کر سکتے ہیں اور ویکس جیسے یہ دونوں نہ پسند آئیں تو جو جو ویکس میرے پاس ہے ایم جی فائب وہ فینس بہت اچھا ہوا جیل ویس میں ہے وہ ہمارے بائلوں کو بہت چی شائننگ دیتا ہے ہمارے بائلوں کو اچھے سے لوگ بھی دیتا ہے فینس کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں تو اس لئے ان کے لئے ایم جی فائب ہے دیکھو پھر میں اس کے بارے بتاتا ہوں وہ جیل ویس میں ویکس وہ ٹرانسپیرنٹ ہو وہ میں بالوں میں دیکھتا ہی نہیں ہے فینس ویکس لگا تھا سمیں ایک بات یہ دھیان رکھئے ویکس لگا تھا سمیں بالوں میں پانی بالکل نہ ہو بال ہمیسا سوکے ہونے چاہیے خود سکے تو ڈرائل سے بال سکا لگا ڈرائل لہی ہے تو بال کو اچھے سکا لیجے لیکن تولیہ سے رگڑ کے بال نہ سکا لیجے اس کے پاس لگا لیجے دیکھئے 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 جیل ویس میں ویکس فینس یہ بہت اچھا ویکس میں اس کے بارے میں آگے بتاتا ہوں آپ ویڈیو آگے دیکھتے رہی ہے ویڈیو کو اچھے س دیکھئے کو فینس اور لاش تک دیکھنا فینس فینس چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ڈرائل لینا ہے سب سے پہلے آپ کو ڈرائل لیجے گا فینس یہ بیٹا روز ہے لیکن آپ کے پاس سستی بھی ہے تو آپ اس سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اچھی کوالٹی کے لیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ کیپ دی ہوتا ہے میرے ایک فینس کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کامینٹ میں یہ فینس یہ باکس کیا ہوتا ہے جو کالا کالا لگا تھا فینس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈرائل کے ساتھ ملتی ہے کم سے کم پندرہ سو دو دو ہزار کے وارٹ کی لیں گے کم سے کم پندرہ سو دو ہزار کے بیچ کی ملے گی ڈرائل اس میں یہ کیپ ملتا ہے کم سے کم پچیس سو روپے تک کی اس میں آپ کو ملے گا فینس یہ کیپ یہ آپ کے لئے بہت ہی بہتر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح اسے سٹھ کریے اور ڈرائل کو اور اس طرح اپنے بالوں کو سٹھ کر لیجئے اچھے سے فینس ڈرائل لگانے کے بعد آپ کو ویکس لینا ہے میں دیکھوں میں اس مجھ سے فائب کا ویکس لے رہا ہوں اور آپ یہ دھیان دیجئے گا ویکس لگانے کا صحیح طریقہ فینس تقریباً آپ کو اتنا ویکس لینا ہے اتنا ویکس آپ لے سکتے ہیں اور لینے کے بعد یہ دھیان رکھئے گا کہ ویکس ہمارے سیلسو میں نہیں لگے اس سے اس سے بابلم ہو سکتی ہے بالوں میں چھڑنے کی باقی ویکس میں اور کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے آپ کو یہ کیا کرنا ہے ویکس جیسے بالوں کو یہ لوگ چاہیے میرے کو تو میں اس طرح سے اپنے بالوں میں لگا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے بال ویکس سے پوری طریقے سٹھ کر لیا ہے یہ ویکس جب گندہ ہوتا ہے تو میں نے بتائی دیا آپ کو دوسر باتیں تو بال ٹوٹنے لگتا ہے جڑ سے نہیں ٹوٹتا ہے فینس کی آپ سوٹوں کہ بال نیا نہیں نکلتا وہ بال فینس نیچے سے نیا نکلتا ہے اس چیز سے کنفیوز نہ رہی ہے کہ بال جھڑ جاتے ہیں فینس تو ٹوٹتا ہے بال پھر نکلے گا لیکن ایسا کیوں ہونے سے ہم صبح اٹھ کے سیمپو کر لیں گے تو بال اچھے چلے گے فینس یہ ویکس بہت بہت بیٹر ہے مجو 5 گیٹس ویک ہے اور بہت سے بہت ساتھ ہے ان کے بھی ریموو بھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ دینوں میں لیکن یہ مجو 5 آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں کتنے پیارے طریقے سے میرے بال کو سیٹنگ مل چکی ہے کتنے پیارے بال سے ڈ ہو چکے ہیں فینس اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بلیس سبسکرائب جروع کر دینا اور ویڈیو میں اس طرح کی آپ کو باتیں بتاتا رہوں گا کہ کن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے بال میں کن چیزوں سے نہیں نقصان ہے ابھی تو میں تھوڑا تھوڑا ان کے ڈیٹیل نہیں بتا رہا ہوں فینس کس دن میں آپ کو پوڈٹ کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کیا کس پوڈٹ سے کیا پابلم ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے ابھی تو میں بتا رہا ہوں اسے یوچ کیسے کہنا چاہیے کچھ باتیں بتا رہا ہوں آگے جا کے فینس پوری بتاؤں گا فینس ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو بائے بائے فرینس